آج ہمارے والد صاحب کی جیسالگیرہ بھی ہے آل امر بل خالص یا رضا بردست سید ہے نا شود ہے نا جی سیخیں تیار کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پہ جی تیار کیے جا رہے ہیں تکے بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام محمد و عالم حمد پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و عجیل فرجو تو ناظرین ایک نئے ولوگ کے ساتھ جی آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہیں اور ٹائٹل میں جی آپ تمام پڑھ شکے ہیں تو آج ہے جی دو جنوری اور آج ہمارے والد صاحب کی جیسالگیرہ بھی ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے والد صاحب کتنے عمر کے ہو گئے مگر یہ ڈیٹ جو ہے وہ اگزیٹ ہمیں یاد ہے کہ دو جنوری جو ہے ہمارے والد صاحب کی سالگیرہ ہے ساتھ میں جی کل تین جنوری ہے تو اسی حوالے سے ہماری بابی کی طرف سے آج ہمارے والد صاحب کے لئے جی ایک خاص ڈیٹر کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ صرف مجھے ہی پاتا ہے اور میرے والد صاحب کے لئے جی وہ سرپرائز ہے ہمارے بابی نے جو ہے وہ کانے کا انتظام کیا ہے اور والد صاحب کو جی سرپرائز دیں گے دیکھتے ہیں کہ والد صاحب کو اس سے پہلے پتہ نہ چل جائے تو ہمارے سرپرائز جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو تب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت چت پہ آیا ہوں جی ولوگنگ کرنے کے لئے اور ولوگ سٹارٹ کرنے کے لئے تاکہ میری آواز اگر میں نیچے سے ولوگ بنا لو تو ان کو پتہ چل جائے گا تو ابھی چلتے ہیں جی ناشتہ کرتے ہیں سب سے پہلے اور دن آپ کو آگے کا ولوگ دکھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا انڈا تیار ہو چکا ہے جی آپ رہی اور یہاں پہ جی بن رہا ہے ہمارا جی دیسی پراتا ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے پراتے اور ساتھ میں جی ہے انڈا فرائی ہو رہا ہے جی آپ کے بائی کا اور یہ ہے جی ہمارا پراتا تو چلتے ہیں جی فٹا فٹ سے اپنا ناشتہ کرتے ہیں بائی صاحب ناشتہ بھی کر لیا ہے اور ابھی جائیں گے جی بینک کچھ پیسے بھی ڈیپوزٹ کرنے اور کچھ اور والی صاحب کا پنچن بھی لینے اور تھوڑے بہت اور چھوٹے مٹھے کام ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہیے گا بائی صاحب آپ کے بائی کا جو بائک ہے وہ بھی جی گندہ ہو چکا ہے کافی تو اگر ٹائم ملا تو اس کو بھی جائیں گے جی سرویس کریں گے کیونکہ اس کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنا گندہ ہو چکا ہے یہ تو اس کو بھی ایک سرویس مارنا پڑے گا بائی صاحب پیٹرول ختم ہو گیا اور پیٹرول ڈالنے جی آ گئے ہیں اور ایرانی چل رہا ہے جی دو سو دس اور پاکستانی چل رہا ہے دو سو اسی اور پیٹرول جی ہے بلکل خالی پینڈا پینڈا اوہ ببخشی آر پیٹرول بی جی ڈال دیا ہے تو پھینکا گئے جی پیسے وگر ڈیپوزٹ کرتے ہیں دیناب کو آگے دکھاتے ہیں بائی صاحب ڈیپوزٹ بھی کر لیا جی اور کیش بی جی نکال لیا ہے اور ابھی آگیا انچی گر تو پی ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ آپ کا بائی جو ہے وہ رات کو کھانا لے کے آئے گا تو ہماری بابی نے کہا ہے کہ آپ ہوتل سے جی کھانا لے کے آئے رات کے لیے باقی کے ایرجمنٹ کے حوالے سے جی مجھے کچھ پتا نہیں تو ملتے ہیں جی رات کو تو ہمارے ساتھ رہیے گا آ چکے ہیں شاوالی ہوتل میں آگین اور چلتے ہیں جی اپنا کھانا پارسل لینے کے لیے یہ ہے جی کاؤنٹر تو دیتے ہیں جی اپنا آڈر ماشاءاللہ سے اور یہاں پہ جی کھانے بغیر جی لگائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے کابلی بی جی پڑا ہے یہ یک چار دن روشت پارسل خیر نکوب سے ہی پیسو سیاہ گوشت دا شکر یہ ہے جی شاوالی ہوتل کے روشت کا دیکھ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست چھتا ہوتا ہے آیم ری پر خالیس رضا ردست سیاہ دا شروع سیاہ سیاہ دا شروع چھوالی نکوب سے آوشکم زیاد دن بولا شروع بایشکم زیاد دن دفت یہ ہے جی امارا پارسل پارسل بی جی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے چلتے ہیں جی پیمنٹ کرتے ہیں باقی کساولی کا بلاو تو آپ نے ہمارے پرانے وڈیو میں دیکھ لیا ہوگا اگر دیکھا ہوں کہ دیکھا ہوں کہ اس کا لنگ بھی میں چھلا لوں گا تو چلتے ہیں جی پیمنٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں گھر تو یہ ہے جی ہمارا اچھا یہ ٹوکن دلیا بولا اور یہ ہے جی ہمارا باقایا تو ٹوکن جا کے دیں گے جی دین ہمارا کانا جو وہ میں ملے گا اچھا چاہیے چاہیے یہ ٹوکن لے لو پیمنٹ بھی میں نے کر لیا اچھا اس کے ساتھ آتا ہے جی جی پیسہ کرو نا چار خوراگ ساکر لکھو الگ الگ ایک ہی خوراگ آتای نا کبھی دال دال دالتی ہو کبھی ہو چار خوراگ چار الگ الگ ڈال دینا اس کا جو گا اور آنچہ چار خوراگیں ایک دال ایک مرسک چلتے اچھا چر پیٹ ایک لٹ تو نہیں ہے نا تو سب پیگا لگی یہاں پہ جی کابولی پارسل کیا جا رہا ہے وہاں پہ جی سالن وغیرہ پارسل کیا جا رہا ہے جی روز کے ساتھ جو ہے کہ خوراڈ سویر ملتا ہے پارسل جی تیار ہو چکے اور چلتے ہیں جی گر جی گر نہیں جا کے تھوڑے سے باری بیتو کباب بھی لینے تھے جی آجی قربان پس رب سے جائیں گے تو دہن آپ سے گر میں ملتے ہیں آگے ہیں تو غیرود میں آجی قربان کباب شاپ میں اور گرم اگرم کباب جی لگائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ پیجان ایک چکن رشمی لگا لیں اور ایک چکن پوٹی میرے لئے بھی یہاں پہ جی سیخے تیار کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور ہر قسم کی سیخے آپ کو ملیں گے جی چکن پوٹی چکن رشمی ہو گیا بیف پوٹی ہو گیا اور بیف رشمی ہو گیا جی اور یہاں پہ جی تیار کیے جا رہے ہیں تکے کباب کی پوٹی اور سیخوں کو دیکھتے ہی جی مو میں پانی آ گیا ہے جی اور کافی بھوک بھی لگ رہی ہے تو اب تمام دیکھنے ہولو کی جگہ بھی خالی اور تو ان توقی روڈ میں جی آپ کو مل جائے گا جی ہاجی قربان کباب ہاؤس جو کہ ہاجی فرکان کے نام سے بھی مشہور ہیں تو انشاءاللہ ایک بار جب کائیں گے تو آپ بار باری آ کے کائیں گے ہمارے جی خوراک کی سیخے بھی جی لگائے جائیں گے ابھی اور ہماری باری آئی نہیں تھے ابھی تک ہمارے کباب بھی لگ چکے اور ویڈ کرتے ہیں جی جیسے ہمارا کانا ملتے ہیں دین آپ کو آگے کباب لوگ جو وہ گھر سے دکھا دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا بھائی صاحب جی کانا باہرہ لے کے آ گئے اور اس وقت جی گھر میں موجود ہے اور آپ کے بھائی نے جی اپنے روم میں جو ہے وہ سیٹنگ کر لی ہے جی اس وقت جی مزید سیٹنگ کیا جا رہا ہے جی کےک رک لیا ہے اور آزان صاحب جی اپنے دادا کے لیے جی کےک بھی لے کے آ گئے ہیں اور یہ ساتھ میں جی پول لے کے آگے ہیں اور اس وقت جی کانا ڈالا جا رہا ہے دسترخان بھی سجا چکے ہیں جی اور والد صاحب بھی آگے اور بھائی بھی جی آ چکے ہیں تو آج یہ جیسے کہ آپ تمام کو بتایا تھا کہ ہمارے والد صاحب کی جی سالگیرہ ہے اور ہماری بابی کی طرف سے جو ہے یہ رنچ کیا گیا ہے تو ان کا بھی جی بہت بہت شکریہ سیاد زیادہ بھائی صاحبالا جے آگے پہلے دین کانا کائیں گے خمید بدے گا جی بہت رہے ہی ہوتا اور باخید Hurty ۔ بن ہو اللہ بیلی خوال کروں بیلی خوال کروں بیلی خوال کروں خیبا خوبا ککو جو ہے وہ ازان سب لے گیا گئے بیلی خوال کروں بیلی خوال کروں بسیار بسیار ملوانی خصوصا اس بیلی مو تو بہت شکریہ جی ہماری پیانی سی بابی کا جنہوں نے ہمارے والے صاحب کو بڑے جی ارنج کر لیا ہے تو ہم تو بڑے اتنی نالائک اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں اپنے والے صاحب کے لیے تو یہ بھی کرم یا یہ جو ہے عزت ہماری بابی کا ہے جنہوں نے ہمیں جو ہے ہمارے والے صاحب کو یہ لیے آج ان کا بڑے جو ہے وہ سینکس یو بابی تو سینکس تو ہماری بابی ہے سویر کانا کہتے ہیں جی دین آپ کو آگے کا ولوگ دکھاتے ہیں یہ تھا جی آج کا ہمارا ولوگ تو امید ہے کہ آپ تمام کو بہت بہت پسند آیا ہوگا تو ولوگ کافی لمبا ہو چکا ہے اس ولوگ کو جی دری اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں جی ایک نئے ولوگ تک تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور تاثب سے دور رہیں جی اور ساتھ میں جی آج رات جو ہے وہ شب ظہور ہے بی بی پاک شہزادی ہے پاک بی بی فاطمت و زہرہ صلی اللہ علیہ حیجاب اللہ تعالی بھی ہے تو آپ تمام مومین مومنات کو بھی مددے بہت بہت مبارک ہو تو ملتے ہیں جی ایک نئے ولوگ تک تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور تاثب سے دور رہیں جی اللہ حافظ و ناصر و درود و سلام محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد و عالی محمد